بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومنوالہ محترم سامین و سامیات آج کا ہمارا موضوع ہے نماز میں خوشو اور خضو ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور دوسرا باطنی پہلو اسی طرح سے نماز کا بھی ایک ظاہری پہلو ہے اور دوسرا باطنی پہلو نماز کا ظاہری پہلو اس کے ظاہری آداب ہیں اور نماز کا باطنی پہلو اس کے باطنی محاسن ہیں نماز کے ظاہری آداب سے مراد ظاہری شرائط ہے جن کی بجا آوری نماز کے لئے لازمی قرار دی گئی ہے وہ طہارت ہے سطر ہے پابندی وقت ہے استقبال قبلہ ہے اور نیت ہے ان پانچ ظاہری شرائط کی پابندی کے بغیر شریعت بار سے نماز نہیں ہوتی اسی طرح سے نماز کے ظاہری پہلوں میں اس کے تمام ظاہری آمال و ارکان ہیں قیام، قرات، رکوع، قومہ، سجدہ اور قائدہ جو نماز کے لئے جسم کی حیثیت رکھتے ہیں نماز کے باطنی پہلوں میں اس کے باطنی محاصن ہیں اور باطنی محاصن سے مرات خشو اور خضو کی وہ جملہ تفیقیات ہیں جن کی حیثیت نماز کے لئے روح کی ہے خشو کے معنی آجزی، انتصاری، تغنن اور نیازمندی کے ہیں یعنی کسی کے آگے جھپ جانا، در جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا اور اس قیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی دل کا خشو یہ ہے کہ آدمی کسی کی حیبت اور عظمت و جلال سے مرعوب ہو اور جسم کا خشو یہ ہے کہ جب وہ کسی کے سامنے جائے تو سر جھک جائے آجزہ بھیلے پر جائے نگاہ پست ہو جائے آواز در جائے اور حیرت زیدگی کے آثار اس پر تاری ہو جائیں نماز میں خشو اور خضو سے مرار دل اور جسم کی یہی قیفیت ہے اور یہی نماز کی اصل روح ہے جسم اور دل کے خشو اور خضو کی یہ قیفیت اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کا زامن ہے اللہ تعالی نے سورہ المؤمنون میں فرمایا قدف لح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں میں جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں خشو اور خضو کی اسی قیفیت کی طرف ایک دوسری آیت میں سورہ زمر میں اشارہ کیا گیا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہم مفانی تقشعر منہ جلود اللذین احسن ربہم فن تلین جلودہم وقلودہم الى ذکر اللہ ذالکہ دلالہ یہدیوہی میں یہ شاہ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے ایک ایسی کتاب جس کے اجزاء ہم رہے ہیں اور جس میں بار بار مضامن دھرائے گئے ہیں اسے سن کر ان لوگوں کے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے درنے والے ہیں اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے نماز میں رکوع اور سجود میں بہت ساری دعائیں ہیں جو خشو اور خضو کی اس قیفیت کو ظاہر کرتی ہیں ان میں سے یہ دعا رکوع بے اللہ کے رسول صلی اللہ جس کا احتمام فرمایا کرتے تھے مختلیف نمازوں میں جو ہے اللہمہ لکا رکعتو و بکا آمنتو و لکا اسلمتو انتا ربی خشع لکا سمعی و بصری و مخی و عینی و عصبی و مستقلت به قدمی للہ رب العالمین اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور تجھے تر ایمان لایا تیرا ہی نتی ہو تیو ہی میرا رب ہے میرے کان میری آنکھیں میرا سر میرا دماغ میری ہڈیاں اور میرے پٹھے اور جسم جسے میرے پیر اٹھائے ہوئے ہیں سب کے سب اللہ رب العالمین کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اپنے خشو اور آجزی کا اظہار کر رہے ہیں خشو اور خضو کی اس قیفیت کے بغیر نماز کا قیام اور اس کی پابل دی اور اس سے استعالت یعنی اللہ کی مدد طلب کرنا ایک مشکل کام ہے اللہ نے سور بقرہ میں اس بات کی طرح اشارہ کیا ہے استعینو بصبر والصلاح نماز و صبر سے اللہ کی مدد طلب کیا کرو یہ مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کا خشو اختیار کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ کی قیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ زارو خطار روتے تھے آہو فغا کی وجہ سے آپ کے سیرے مبارک میں اہانی کی سنسناہت کی طرح سنسناہت سنائی دیتی تھی راوی کہتے ہیں آپ نماز پڑھتے تھے آپ کے سیرے مبارک میں ہانڈی جب چلہے پر پک رہی ہو تو جس طرح کی سنسناہت اس سے نکلتی تھی اس طرح کی سنسناہت آپ کے سیرے مبارکہ سے سنائی دیتی تھی نماز میں کس طرح سے خشو اور خضو پیدا کیا جائیں اس کے انطلیق ذرائع ہیں چند ذرائع میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں نمبر ایک یہ ہے کہ انسان نماز میں جو کچھ پڑھتا ہے جو کچھ کہ رہا ہے یا جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اسے سمجھے نماز میں جو قراب کی جاتی ہے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں جو ذکر و عذکار کیے جاتے ہیں انسان اس کا ادراک کرے اس کے انفاظ اور معانی کو سمجھے اور اس پر غور و فکر کرے اور اپنے اندر نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے احسان کی کیفیت پیدا کرے احسان کی کیفیت کی تعریف حدیث میں کی گئی تم اللہ کی عبادت ایسے کرو و یا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ کیفیت اگر نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم ایسی کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت نہ پیدا کر سکتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے نمبر دو نماز میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شیطان ہے جو اس کی نماز میں وسوسے ڈالتا ہے اس کے ذہن میں دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تناہ مانگا جائے شیطانی ان وساویس سے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان جب وسوسہ ڈالنے کے لئے آئے تو بائی طرف انسان اہیس تا سے تین مرتبہ تھوک دے عوض باللہ پہ شیطان بھاگ جائے نمبر تین یہ ہے کہ نماز پر سکون طریقے سے ادا کی جائے اس میں جنباجی نہ کی جائے قیام قرار رکوع قومہ سجدہ قائدہ ان تمام میں پورے اتمنان اور سکون کے ساتھ ان سارے ارکان کو ادا کیا جائے نمبر چار ہر نماز اس زندہ تصویر کے ساتھ پڑھی جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عید انسالی سے کہتے ہیں بیٹا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو ایسی نماز پڑھو کہ گویا وہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے نماز ہے نمبر پانچ نماز کی دعائیں اور اذکار زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور مختلف نمازوں میں مختلف دعاؤں اور اذکار کو پڑھیں نمبر چھے جس جگہ نماز ادا کی جائے اس بات کا احتمال کیا جائے کہ وہاں نقش و نگار تصاویر ہے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نمازی کی توجہ کو ادھر ادھر منتقل کر دے نمبر ساتھ کچھ بھی حاجت درپیش ہو جیسے بھوک ہے پیاس ہے یا قضاء حاجت ہے تو پہلے اسے رفع کر لیں پھر اس کے بعد اتھمنان کے ساتھ نماز پڑھی جائے نمبر آنکھ نماز میں نگاہوں کو ادھر ادھر متوجہ ہونے نہ دیں اور کپڑوں سے اور دوسر چیزوں سے انسان نہ کھیلیں ادھر ادھر کی حرکتیں انسان نہ کریں بلکہ اپنی نگاہ کو سجدگاہ پر مرخوض کریں نمبر نو جب اللہ تعالیٰ کی جنت کا اس کی نعمتوں کا تذکرہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کیا جائے جب اللہ کے غز و غزب اور جہنم کا تذکرہ آئے عذاب الہی کا تذکرہ آئے تو اس سے پناہ مانگی جائے نیک اور سانہ نظر کا تذکرہ آئے تو ان میں شمولیت کی دعا کی جائے برے نوہوں کا تذکرہ اگر آئے تو ان کی صحبت اور ان کے عامال سے ان کے کردار سے بچنے کی طلب اللہ تعالیٰ سے کی جائے پناہ مانگی جائے نمبر دیس موت کو کسرت سے یاد کیا جائے اور اللہ کی ملاقات کے آریزی بڑھائی جائے اور اس کی طرف پلٹ کر جانے کا یقین اپنے گل میں پیدا کیا جائے ایسی نماز یقینا ہماری انفرابی اور اجتماعی زندگی پر بڑے گہرے اثرات ڈالتی ہے ہمیں ان کا رفحشہ سے روٹتی ہے گلوں کو منذر کرتی ہے چہروں کو طرح تازگی عطا کرتی ہے اور ہمارے لئے دنیا بھی کامرانی اور اخری فلاہ کا زامن بنتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خوش و خضو کے کفیات کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بب کنگ برکاتہ موسیقی